اسمات الصبح الہذیری تکلامی وروی حادیثا مفعاما بیتا ایسے لوگ اسی پسلو کمال کی بدورت پیادے جاوزانی آسنی پر گیتے ہیں ہمارے ممدوں بلند پائے اخلاق کے حامل محبوب ایک آبیر موتبر و مسترد عمی شخصیت ہندوستان کی مشور معروب اور عقوب کی بدی شائر 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 اسلام زائر احرم مجد رسول دامت برقاد مرانیہ استاذ مظاہر النوم وقف سارنگور قرین محبوب مرغوب مسلم شعرہ میں سے ہیں ان کے قرام نے جہاں فرم پوری آبوداب کے ساتھ چلوا کر ہوتا ہے وہی خیال کی باقیس کی اور ان میں ربوس سے مبستقی ان کے قرام کو کسی بھی طرح کے فکری نحرام سے باز رکھتے ہیں ناظرین و سامنی آج کا یہ ہمارا پروگرام مکتب علی محلی خیلق خان کا نزد عیدہ احمد اربازہ دو بل سے آواز مہتی عکل کریم صاحب قاسمی نشر کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کے ہمارے نمائے خصوصی کے دور پر مرانا محمد احمد اللہ صاحب خاروٹی آسمی دامت بھرکادو اور موٹی اکدو سبحان ساتھ میں ان دولوں حضرات کے خدمت میں اپنی طرف سے اور حضرت وارہ دامت بھرکادو کے طرف سے جمہوریت کا جشن منائیں گے دو ستو جب ہریت کا جشن منائیں گے دوستوں ہم گیت ہریت کے سنائیں گے دوستوں آج کا جو ہندوستان کا محول ہے ہمارے حکمرانہ نے زمانہ جو فرقہ وادے ترظہر کھول رہے ہیں اور ہندو مسلم کو دو خالوں میں باٹ رہے ہیں ہم اس کے پر خلاف ہندوستانی اکتہ کا پیغام اس جب ہریتی ندم کے دریعہ تمام ہندو اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ تاثروں دینا چاہتے ہیں کہ حکومت کے باٹنے کے باوجود ہندو مسلم ایک ہے ہندو مسلم اکتہ ایک ہے ارشاد ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں اپنے وطن کی شانیں پڑھائیں گے دوستوں ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں چاروں طرف لکائیں گے سہبائے سرخوشی چاروں طرف لکائیں گے سہبائے سرخوشی روتے ہوئے دلوں کو ہسائیں گے دوستوں ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں ہم قومیت کی آنے بچائیں گے دوستوں ارشاد جو دشمنی کریں گے ہمارے وطن کے ساتھ تارو رسلد ان کو چہائیں گے دوستے تارو رسلد ان کو چہائیں گے دوستے مرکہ جب بھگایا جا رہا ہے ہم سکونس کو دارو رسلد پر چڑھا دیا تا مرکہ چڑھا چکی ہے تراضد جیوڑا میں چڑھا دیا لیکن علمی یہ ہے کہ آج ہم بیگوں کو در سمجھے جا رہا ہے ہمی سن دیش سے بھگایا جا رہا ہے حالا کہ ہندو مسلم ملکم کو آداد کرائے ہیں اور ہندو مسلم ملکم کو آباد کرائے ہیں تو جنہوں نے آداد کرائیا آباد کرائیا انہوں نے بھگایا جا رہا ہے ہمیں اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں ہمیں اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں دمکار نہ سندگیر آئے ہیں صحیح در رسلت ان کو چاہائیں گے دو ستو ہم گیت حریت کے سنائیں گے دو ستو اور تاریخ کے بہت عظیم شخصیت عبد الحمید ٹیپ عثمان کی طرح 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 دیکھ کر لہو دیکھ کر لہو جمن کو سجائیں گے دیکھتے دیکھ کر لہو جمن کو سجائیں گے دیکھتے میں ان تینوں نامی کی طرح اضافت کرتے ہیں مقصر یہ عبدالحمید اور عثمان اور سلطان جی کو کون تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا غرور ادا کیا اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے چار پیٹوں کو انگریزوں کے ہاتھ میں اپنے دھولاروں کو اپنے دھولاروں کو انگریزوں کے ہاتھ میں تاکہ میرا بھول آداد ہو جائے اب وہ سبت آتی میں کوئی آنگ دھولار کا جا رہا ہے اور یہ عبدالحمید وہی ہے جو بارشت کی پاکستان اور جنگ ہندوستان کی جنگ میں پاکستانی ٹینکوں کی بھرپادی کی علامت بن گئے تھے اور سب سے آگے آگے پاکستانی حوجیوں کا مقابلہ کرنے میں یہ مسلمان تھے اور مسلمان خوج کی سب سے آگے آگے بڑھ کے تسپائی کرانے والے یہ ہی اپنے حجید تھے یہ بھی مسلمان کرتا ہے اور یہ اس مام وہی ہیں یہ پاکستان کے پڑھوارے کے وقت جب کشبیر کا آدھا اس کا پاکستان میں چلا گیا تھا اور پاکستانی پھول بکیہ ہندوستانی کشبیری حصے پر خود لکے چرہائی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ آدھا حصہ بھی کشبیر کام لے کر رہیں گے تو تاریخ گواہ ہے یہی اس بان باہدر اور جیلا کون کو دلالا تھا جس نے پاکستانی پھولتوں کو بڑھ گیا روکا تھا اور پاکستانی پھولتوں کو بھولی سک سے پہلے اسی اسی کے پہلے کی تھے کشبیری ہندوستانی کی حفاظت میں جو سکھ سے پہلا لاکھ شام دیا تھا کشمیر کے سراغ پر شہیدان وطن انقلاب اس لئے میں نے اشیر کہا ہے ایسے بہادروں کے لئے اور یہ سلطان کی پو اس لکتاک شکون سے نہیں پیٹھا جب تک کی اپنی جان لٹا نہیں دی میں نے ایسے بہدروں کے لئے کہا ہے ہندو کی شامل ہے مسلمان کی شامل ہے سب کی لئے میں نے کہا ہے ہمارے دے گئے ہم کو دے گئے ہم کو شہیدان محبت یہ پیام ہے یہ شہیدان محبت ہمیں ہندو بھی اور مسلمان سب شامل تھے دے گئے ہم کو شہیدان محبت یہ پیام محبت یہ محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے دے کر لفو جمруш کو سجائیں گے دو ستوں اور شیر اللہ زفر بھائی شیر و شکر رہیں گے زمانے میں ہن ولی شیر و شکر رہیں گے زمانے میں ہر ولی نقشہ دو ہی دلوں سے بٹائیں گے دو ستوں نقشہ دو ہی دلوں سے بٹائیں گے دو ستوں جب حریت کا جشن باتائیں گے دو ستوں اکیت حریت کے سنائیں گے دو ستوں نقشہ دو ہی کبھلتگی ہے کہ ہندو الگ مسلمان الگ ایسا نہیں ہے دو کھانوں میں بٹے بھی نہیں ہے ملکی کے نام پہ سب ایک ہے سب کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں اور آئندہ کل بھی ایک رہیں گے نقشہ دو ہی دلوں سے بٹائیں گے دو ستوں یعنی ہم دو نہیں ہیں پتہ بھی کے نام پر ایک ہے شاباش عبدالکریم صاحب زندہ باب بہت اچھا